اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ نے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر اسے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹریسن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وینڈوز 11 کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اگر آپ وینڈوز 11 انشاءال کنوے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ لازمی پتا ہونے چاہیے اگر آپ وینڈوز 11 کو بلکل اچھے طریقے سے چلانا چلاتے ہیں سموتھ بھی طریقے سے چلانا چلاتے ہیں بلکل کسی بھی پرابلم کے بغیر وینڈوز 11 کو چلانا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ سوچ رہے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں وینڈوز 11 میں بہت زیادہ اور بہت انٹرسٹنگ فیچرز آ چکی ہیں مایکروسوفٹ نے وینڈوز 11 میں بہت زیادہ فیچرز ڈال بھی ہیں وینڈوز 10 کی نیز پر اس میں آپ ایک فیچر ہے اس کا کہ آپ اس میں ڈیریکٹلی ایپس کو انسٹالل کر سکتے ہیں جو موبائل کی ایپس ہوتی ہیں گیمز ہوتی ہیں ان کو آپ ڈیریکٹلی انسٹالل کر سکتے ہیں کسی بھی ایمولیٹر کے بغیر جیسے ہم آپ لوگ یہ سوپٹر انسٹالل کرتے ہیں اسی طرح آپ کو اس میں جو ایپس ہیں وہ انسٹالل کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی منیمم ریکوائرمنٹس کے ہیں وینڈوز 11 کی منیمم ریکوائرمنٹس کے ہیں جی میں آپ کو مایکروسوفٹ کی اوفیشل ویب سائٹ سے دکھاؤں گا کہ اس کی منیمم ریکوائرمنٹس کے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا کوئی براؤزر اوپن کر دینا ہے اگر براؤزر نہیں بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں ویڈیو میں میں آپ کو سب تویز بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے چیک کرنی ہے اگر آپ چیک نہیں کرنا چاہتے تو آپ ویڈیو دیکھیں ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں سب سے پہلے آپ نے کر لینا ہے اپنا براؤزر اوپن براؤزر اوپن کرتے ہی آپ نے یہاں پر اپنے سرچ کرنا ہے واپنے یہاں پر سرچ کرولے�� گر مایکروسوسفٹ سرچ کر دیں میں لینا سرچ کرنے میں یہاں پر 快dioam серش کرتا ہوں اپنا ersten شراص کریں eureٹھر اپا ضارط سرچ کرسکتے ہیں کروزے میں سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پہلا لنک попадے اوپن میں بارے میں ہر ایک چیز کا پتہ چل جائے گا یہ وینڈوز 11 کا ٹیم ہے یہاں پر ہم دیکھنی آئے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے نیچے یہاں پر آپ کو اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں مایکروسوپ کی اوریجنل سائٹ ہے یہ یہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں مینیمم سسٹم ریکوائرمنٹس اس کے لیے آپ کو جو پرسیسر ہے وہ ون گیگا ہرٹس کا چاہیے فاسٹر ویڈ تو مو اور مور اور جو چونسٹر بیٹ پرسیسر ہونے جی اور سسٹم ہونا چیپس وہ جو عام سسٹم میں لگے ہوتے ہیں پرسیسر وہی چل جائے گا اس میں بھی ون گیگا ہرٹس کا پرسیسر جائے اور جو اس کی ریم ہونے چاہیے جو میمری اس کی ہونے چاہیے وہ کم سے کم 4GB ہونے چاہیے کم سے کم 4GB اور میرے خیال سے 3GB بھی چل سکتی ہے یا 2GB بھی اگر آپ نورمل یوز کرنا ہے تو نورمل یوز کرنا ہے تو 2GB بھی چل سکتی ہے اگر چوڑا سا کام زیادہ آپ نے ہیوی کرنا ہے تو 4GB مینیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کی اس کے بعد جو سٹوریج ہارڈکس کی سپیس آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں 64GB 64GB اور لارج سٹوریج روائسز یہ تو عام ہوتی ہے 64GB ہونے چاہیے جو سسٹم فارمویر ہونا چاہیے وہ UEFI source boot capable ہونا چاہیے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی یہ پہلے سے ہی جو آپ سسٹم ہوتے ہیں اسی میں پہلے سے ہوتا ہے اس چیز کے آپ کو انشن لینے کی ضرورت نہیں آپ نے صرف ان تین چیزوں پر فوکس کرنا ہے آپ کا processor آپ کی memory اور آپ کی سٹوریج اور اس کے بعد اس میں آپ گرافک کارڈ انزال سکتے ہیں DirectX 12 انسٹال کر سکتے ہیں اور گرافک کارڈ کو ہی بھی انسٹال کر سکتے ہیں نویڈیا کا جیسے اور اس کے بعد جو دسپلی ہے وہ ہے 9 with HD resolution 720p اس کی رسولیشن 720p ہوگی جو اس کی انٹرنل انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ آپ کی ہوتا ہے جو وینڈوز ہوم ہوگا ہوم ہوگا سمپلی جو وینڈوز 10 میں ہوگا اور آپ یہاں سے آپ یہاں سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ وینڈوز 11 کے ایک کیابیبل سسٹم شو اپ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کو دیچھے کو اس لینک دیئے گئے ہیں یہاں پر اس لینک پر کلک کرتے ہیں آپ کو اٹر ایکٹر وہ لے جائے گا وہاں پر اور وہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں یہ بیسٹ بائے دیا ہے ایمیزون ہے والمارٹ ہے اور مایکروسوپ سٹور ہے وہاں سے آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں وینڈوز 11 کے لئے ایک کیابیبل کمپریٹر بیسٹی بھی آپ کو جو ویڈیوز 10 آپ یوز کر دیں اسی میں بھی یہ ویڈیوز 11 استعمال ہوں تو آپ نے یہاں سے دیکھیں آپ وینڈوز 11 سکتے ہیں ویڈیو سکتے ہیں شیئر کریں دوستے کے ساتھ وہ بھی وینڈوز 11 کے بارے میں جان سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کیلئے چینل کو کردے ہیں ویڈیو سکتے ہیں ویڈیو پوری آپ کو مل سکتے ہیں ویڈیوز اپ دیدہ رہوں گا وینڈوز 11 کے بارے میں اور اپ ڈیٹ اے گی جب یہ لانچ ہوگی تب میں آپ کو اپ ڈیٹ ہوں گا تو چینل کو کردے ہیں ویڈیو میں ایسی ویڈیو سکتے ہیں ویڈیو میں اس کے لئے اللہ حافظ موسیقی